بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حضرات جوابات سنجھے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نفذیوں کا خیال لگے میرے والے سب حج پر جا رہے ہیں دعا فرمائے کہ حج ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا سبب بنے اور اس شوابسی پر وہ پورے کے پورے دین پر چلنے والے ہو آمین اللہ سب حاجیوں کو بہترین انسان بنائیں بہترین مسلمان بنائیں اور اللہ وہاں آنا جانا مبارک فرمائے انسان فرمائے ان کے آنے تک ان کے گھروں میں کاروبار میں آل و اولاد میں خاندان و احباب میں خیر اور خوشیاں قائم دائم رکھیں مناسق کی ادائیگی میں اللہ ان کی مدد فرمائے وہاں کے بھیڑ وہاں کے رش زحمہ اور دیگر پریشانیوں سے اللہ سب کو محفوظ فرمائے نماز میں غلطی کی بنا پر میں نے بھول کر مغیر سلام پیرے سندھے سو کر لیے کیا میری نماز ہو گئی مغیر سلام پیرے کیسے کر لیے اچھا ہے قائدہ کر کے پھر سندھے کیے اور یہ قائد ہے کہ سندھے سو میں بھولنے پر سندھے سو نہیں تو ہو گئی نماز سندھے سلم پاکی کی غسل میں شک کی بنیاد پر دوبارہ کرنا پڑے گا بہتر ہے بیٹا باپ کے پیسوں سے حج پر جائے تو جب بیٹے کے پاس اپنا مال آئے تو اس کی دوبارہ نہیں بس ایک ہی دفعہ جانا فرض ہوتا ہے بلوخ کے بعد جو اولاد حج کریں اپنے پیسوں سے یا باپ کے پیسوں سے فرض ادا ہو جائے گا پتر کی جماعت میں پہلی یا دوسری رقاعت نکل جائے اور امام کی تیسری رقاعت میں دویا قنوط پڑھ لے تو مختلی اپنی تیسری رقاعت میں جو قنوط ایک ہی دفعہ بس ہو گئی میں نے پتلے سار رمضان میں زلزل ہے یہ موقع پر کچھ صدقہ زکاة وغیرہ اور رشید ٹرس کو دی تھی کیونکہ اس موقع پر بھی اسلام آباد میں تھا اور وہاں پر بھی زلزل آئے تھا بعد میں لوگوں نے کہا کہ رشید ٹرس کو دینے سے زکاة وغیرہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ لوگ بھی دیتی ہے کیا یہ بات سے حالات ہے رشید ٹرس وغیرہ کوئی بھی دیتی نہیں صرف دعا بعد الفرض کا انکار کر رہے ہیں انہر اس سے بیدت ہو تو ہوگی باقی تو مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ اعلیٰ دردے کے فقیح مفتی غیر معمولی متفرد اور شدوس پرست حالیم تھے بہرحال آپ کی زکاة ہو گئی حضرت نے اگر کوئی شخص جمعہ کے دن غسل کرے پھر کسی حضر کی وجہ سے قصدن حضور توڑ جائے تو کیا ان کو غسل نہیں بس حضور دوبارہ کر لی غسل ایک ہی دفعہ ہے ایک آدمی اثر کے آخری دو رکاتوں میں اگر صورت پڑھ لے تو اس کا کیا حکم ہے جن فرائض جیسے زہر اثر عشاء اور مغرب کے آخری تیسری رکات جس میں صورت ملانی نہیں ہے اگر بھول کر ملائی یا قصدن ملائی تو کوئی حرق نہیں یہ دائم ہے انشاء قرع و انشاء سکتا و انشاء سبع شور اپنی بیوی اور بیوی اپنے شور کو زکاہ جاؤ واا واا شاہ بچ کیا زوردست بات اس دیت اور جنرل صاحب کو لکھ دیں وہ بہت خوش ہویا ہے من ترہا جیبا گوی انتو مرا باجیبا گو ایسی زکاہ تو ہوتی ہے ایسا نہ لکھو ایسا لکھو کہ ایک جیب سے نکال کے دوسری میں ڈال لیں شرم تم گوم اگر نہیں آدی میں نے ایک وقت میں عظم کر رکھا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا اور اگر میں نے کام کر لیا تو بیوی کو تلخص کل نمہ کے ساتھ تلاک ہے تو وہ کام مجھ سے ہو گیا لہٰذا اب کیا صورت ہے صرف یہ نہیں کہ آپ نے وہ کام کر کے بے غیرہ تو بلکہ اپنی سزا بیوی کو دے گی یوں کہہ رہا شاہی تھے کہ اگر میں نے ایسا کام کر لیا تو میں ایک اماری جا کے وہاں میٹی جٹی سے نیچے چلانک ماروں گا یہ غیرت و ایمان کا تخاظت ہے بیوی کی گردن پر چھوڑا چلانا کون سے اخلاق و مردانگی بے شرم بے حیاء لوگوں سے بے شرم بے حیاء عرکتیں ہوتی اب ہمیشہ کے لیے تلاک واقع ہے امام رازی نے لکھا ہے کہ ایسے بے غیرتوں کی دشادی یہ نہیں ہونا چاہیے جو بیویوں کے ساتھ کھیل رہا آپ اپنے سر پر دعو لگاتے ہیں اس کی عزت پر کیوں دعو لگا ہے نفل کی جماعت جائز نہیں ہے اگر امام صاحب سے سعب بول گیا نماز ختم کیا پھر نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے پھر نماز تو نفل ہوگی نہیں نفل نہیں ہوگی واجب کہ اعادے کے لیے نماز واجب ہوتی ہے مسافر امام کے سلام پھرنے کے بعد مقتدی بقیر اکات الحم شریف کے وغیر پڑھیں گے یا نہیں مسافر امام کے سلام پھرنے کے بعد مقتدی بقیر دور اکات میں خیرات نہیں کریں گے ان دور اکات میں اگر بول چوک ہو گئی تو بھی افت سے جسو نہیں کریں گے جیسے امام کے پیچھے کڑے مسئل میں موجود لوگوں کے لیے احزان کا جواب تو نہیں ہے اگر وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو بھی قرآن پڑھتے رہے ہیں رکھنے کے ضرورت نہیں ہے به خدمت الشیخ ہے امر شید ناصر نتجلی ایوں من شروع جلالیب التوضیح والہدائی جامع ومین امام کے اگر تجلب توضیح التوشیح وَلِلْهِدَاِيَ فَتْفُ الْقَدِيرُ فَكِفُ مَسَلَّتُ عَذَابِ الْقَاطَرِ فَفِ الْبُغَادِ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقُّ لَئِنْ بَعْذِ يُنْكِرُونَ لَئِنَّ الْبَعْذِ يُنْكِرُونَ مِنَ اللَّهُ وَوْجُودِ هُمُ الْمُنْكِرُونَ الْخَائِبُونَ الْخَسِرُونَ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ قبع عمری فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن علیدگی میں لوگ علم میں نہ آئے عشاء کے وطنوں کے ساتھ ایک وطن کی نماز قبع عمری پڑھ سکتے ہیں میں نے قسم کھائی کہ اپنے دوست کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا لیکن کچھ عرصہ بعد بھول سے اس کے ساتھ کھانا کھا لیا پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں قسم توڑ دو قسم تو ٹوٹ گئی ہاں حمارگل قسم کھا رہی ہم یہ اور توڑے رہے ہیں آپ کا کہنے سے ٹوٹ پھوٹے آپ نے توڑ دی دس مسکینوں کو دوہ کھانا کھلاو گوشت روٹی اس کا کفارہ کیا ہے دس مسکین فکفارتو اتعام واشرت مساکی مناو سکماتو تیبو قادیانی کی بہتری سے سامان لے جانا جائز ہے بے غیرت کے لیے سب کچھ جائز ہے خیرتی کو جب یہ پتہ سے لگیا ہے تو وہ قریب بھی ہوئے سے نہیں گزرے بے غیرتوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا عادات سے استحارہ کرنا کیسے خلاف سنت خلاف شرع نیرہ وقواس میں نے تین دعاق سے مسلسل دورہ کا نفل پڑھ استحارہ کی دعا پڑھی ہمیں ابھی تک ذہن میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا کوئی اشارہ ہوا بریشان کچھ سمجھ نہیں آرہا نئے اشارہ ضروری ہے استحارہ کے بعد اگر آپ نے وہ کام کر لیا تو ببرکت استحارہ کی لیا اور اگر وہ کام نہ کیا تو بھی استحارہ کی برکت بھی یہی کافی ہے اشارہ کے انتظار میں نہ رہو بہت شوک ہے اشارہ کا تو روٹ پہ نکلو لال پی لے اشارہ ہوتے ان کو دیکھتے رہو گیا محدثین اشارہ نہیں مانتے میری اہلیہ کو اکثر پھولوں کی خوشبو آتی ہے جو گھر میں نہیں ہے میری اہلیہ نماز و فردے کی پابند ہے شکر کرو کہ پھولوں کی آ رہی اگر پاہانہ کی مجموع آتی پھر تو بھی در جات حیمت کا شکر کرو کہ انہیں پھولوں کی خوشبو آ رہی صدر گنگی کی بدبو آ رہی پھر کھدر جاؤ گے کچھ جنات سہر کا کوئی اثر نہیں میری اہلیہ خیالات اور غلط قسم کے عوام ہیں چاروں مسئلہ کے مطابق ترابی کی نماز بیس رکعت پڑھنا ہے آٹھ رکعت کی کیا ہے اسی ہے آٹھ رکعت ترابی نہیں ہے قیام اللہ مغرب کی نماز کا وقت ہوا اور جنادہ بھی تیار ہو تو کیا پہلے نماز پڑھ لیے یہاں نماز کے بعد جنادہ یہاں تو مسئلہ کے چار دیواری کے اندر جو تو گر جے گا ہوتی ہے تو مسئلہ کے چار دیواری سے نکلتے وقت دعا پڑھنے چاہیے جوٹیں پہنتے وقت نہیں مسئلہ جس جگہ نماز پڑھی گئی جب اس نماز کی جگہ سے نیچے پاؤں رکھیں گے جوٹیں پہنیں گے وہی دعا پڑھ لیے اور وہی پاؤں آگے رکھیں سورت نور میں مرد عورت کو اپنی نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم ہے مجھے کوئی ایسی آیت بتا ہے جس میں عورت کو غیر مرد سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہو اسی جگہ مرد اور عورت دونوں کا پردہ آگیا ہے مجھے کوئی ایسی آیت بتا ہے جس میں عورت کو غیر مرد سے پردہ کرنے کا حکم ہو بی بی انہیں جو امنی مکتوم نابینا کے ہوتے ہوئے بیٹھے کی اجاعت مانگی تو آپ نے فرمایا وہ نہیں دیکھتا تم تو دیکھتی ہو تمہارا دیکھنے بھی تو حطرہ ہے اور جس آیت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں تو مردوں کے فوراں بعد عورتوں کو اکمہ نگائے نیچے رکھنے کا تو پردہ ثابت ہے اگر کس شخص سے کئی نمازیں قضا ہو گئی اور اس کا یقین ہے کہ میں جو قضائی کر رہا ہوں یہ قضائی ہے تو اس کے لئے اسمہ صادق کے بعد اس کی قضا کر رہے جیئے جائے کیپٹن عثمانی کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں ظالم و ظل گمرہ بے دید جو آنی مر چکا ہے اس کے لئے ایک قربانی مناسب ہے بہتر ہے ثواب ملے واجب نہیں ایک گناہگار بندہ اپنے رفض اس کے دل سے توبہ کرتا ہے اس کو کیسے ملوک اس بھی توبہ قبول ہے جب وہ گناہ بلکل بھول جائے اور نیکی ہیں بڑھ جائے تو یہ معافی کی علامت ہے بیکنی کی دکان میں یا عام دکانوں میں چیزوں کے ڈبوں میں اکثر تصاویر ہوتی ہے حدیث میں جس گر میں کتا ہے تصویر اس گر میں رحمت کی فرشت آپ خود ارادے سے نہ کریں جو مجبوری ہے وہ معاف ہے ڈک لیا کریں ایک شاہ نے کسی مستحق کو زکاة دی تو اس مستحق نے ان پیسوں سے اپنے بچے کا حقیقہ کیا اس حقیقے کا گوشت زکاة دینے والا استعمال کر سکتی ہیں اس کو دینے کے بعد جب وہ دے گا تو زکاة نہیں ہوگا بلکہ حدیعہ ہوگا پتر کے بعد دفن نماز ہے یا نہیں اگر ہے تو بات ختم نہیں ہے ہے ہی نہیں تو بہے کیوں اگر نہیں ہے تو حدیث اذر من الشمس مسلم شریف جلدو یہ سب حدیثوں کا جواب اکثر لٹر میں دیا گیا ہے اور اگر روایات ہے بھی تو قابل عمل نہیں ہے کیونکہ اصل قول ہے نہ کہ فعل ہے فعل مختبر تخصیص ہے امام بے حقی نے باپ قائم کیا یہ باب ہے کہ وطر کے بعد والے نوافل آخر کار ترک ہو چکے ناسخ اجعلو آخر صلاتکم باللیل وطرہ میں وطروں کے بعد کسی قسم کے نفل پڑھنا سنت کے معافت میں سنت کا تقاضی ہے کہ وطر رات کی آخری نماز رات کو وطر پڑھنے کے بعد تحجد قیام اللیل ہر طرح کے نوافل پر پابندی نوافل پڑھنے والے کو دین کے افجت کا بتا رہی ہے حاجی کی سعودی عرب میں جماعت چھوڑ جائیں تو اسے فرد نماز قصر یعنی مسافر کے ادا کرنے ہوں گے یا نہیں سعودی عرب کا کیا بتا رہے سعودی عرب کی کوئی علیدہ نماز ہے کیا اچھا یعنی حج عمرے پر گیا ہوا ہے اول تو حاجی اور عمرہ کرنے وہاں کیا ریال جمع کرنے گیا ہے کہ اس کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں اصلا تو وہ نمازوں کے لئے گیا ہے کہ اللہ کے گھر میں توبہ کرے آن صبح آئے تاہم بشر انسان اگر ایسا ہو گیا اور اس کے ارادہ بھدکہ یا مدینہ میں پندر دن دھیرنے کا نہیں ہے کم وقت ہے تو پھر وہ مسافرے چار فرد دول اٹھائے گا عورت کے سطر میں چہرہ شامل ہے جی شامل ہے حجاب المرعت افی وجہ ہے قرآنی آیت سے وضعت کرے آپ نے حق تعالیٰ کا حکم وضعت سالتموہن شیئن فسعلوہن میں ورائے حجاب تو بی بیوں سے کچھ ماننے لگو تو دیوار کے پیچھے سے مانگو انہیں آمنہ سامنے نہیں ہو سکتا ہے یہی تو حجاب چہرہ گا مرد کو لال اور پیلہ رنگ کا لباس پہننا جائز ہے بلکل لال نہ ہو بلکہ کچھ مخالف رنگ بھی ہو اور اگر کسی عذر بیماری میں سفر میں پہل لیا تو مستقل شعار نہ بنائے اور ایسا لال یا پیلہ جو خواتیر نماؤں ہو وہ منع ہیں ناپاک پانی جبکہ ایک جگہ زمین میں گز جائے اور دوسر جگہ نکل جائے کیا یہ پاک ہے اگر زمین میں جذب ہو گیا اور پھر نکل گیا تو پاک ہوا اور اگر پیپ لین کے ذریعہ آئے ہے تو نہ پاکے مختجی سے دو رکعات مغرب کی نماز کر جائے تو بعد میں جب اٹھ جائے تو کس ترتیب سے ہوگا دو رکعات مغرب کی اس سے نکل گئی ہے ایک رکعات مل گئی ہے ایک رکعات پڑھ کر کہ پہلا قائدہ کرے پھر ایک اور رکعات صورت والی پڑھ جائے میرے والد صاحب اشد بیمار ہے اللہ صحت و زندگی عطا فرمائے ہم چاروں بائی کے خلاف پولیس نے جوٹا مقدم بنایا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مقدم اماری گردن چھوڑا امین اللہ آپ کو نجات عطا فرمائے پروفیسر مزمل حسن صاحب کی والدہ علیلہ اللہ صحت شفاعتہ فرمائے الحمدللہ رب العالمین ناستغفروا فاللہ اموانا صالوکہ سلام و علافیہ تمام امبوات کسلیدین کے لئے بخشش کی دعا فرمائے پریشان حالوں کی مدد فرمائے یا رب بیماروں کو صحت و شفاعتہ فرمائے تصنیم بھائی کے ایک جاننے والے علاج معالے اور مرادوں کے لئے ایک اونٹ لانا چاہتے ہیں دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ خیرات کھل فرمائے اور اونٹ کی جگہ ان کو گائے کٹوانے کی عقل نصیف فرمائے اللہ ہی مہینہ امیزمان امیزمان اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و علیہ و سوالی Hیران Sp Fortress محمد محمد امیزمان Б موسیقا 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 موسیقا